کسی بھی چیز کی لط، اس چیز کو بڑھانے لگتی ہے جس کی لط آپ کو لگتی ہے اور اس لیے ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ انسان کو سفلتا کی لط لگنی چاہیے، محنت کی لط لگنی چاہیے دوستوں لط شبد یہاں پر تھوڑا ٹھیک نہیں جچ رہا اسی لیے یہ کہنا زیادہ صحیح رہے گا کہ محنت کی عادت یا سفل ہونے کی عادت کسی کو اوشیہ ہونی چاہیے اور پچھلے کچھ سالوں سے بھارت نے اپنی عادت کچھ اس طرح سے ہی بنا لی ہے جی ہاں دوستوں بھارت پچھلے ایک دشک سے لگاتار ہر کشیتر میں ترقی کرتا جا رہا ہے پھر چاہے بات انترکش کشیتر کی ہو، دیش کی ارثویوستہ بڑھانے کی ہو، نئے سٹارٹ اپس کی ہو یا پھر سیننے طاقت کو بڑھانے کی ہو ان سبھی کشیتروں کے علاوہ بھارت اور بھی کئی کشیتروں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جو درشاتہ ہے کہ بھارت کو سفل ہونے کی بھوک لگ چکی ہے بھارت کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دوستوں جس حساب سے بھارت نے اپنی ترقی کی رفتار بڑھائی ہے اب وہ دن دور نہیں جب دنیا کے باقی دیش مہاشکتی کے روپ میں امریکہ سے پہلے بھارت کا نام لے گی حالانکہ یہ بات اب بھی سچ ہے کہ بھارت سے امریکہ چین اور روس زیادہ طاقتور ہیں لیکن دوستوں پچھلے کچھ سالوں میں ہی بھارت کی بڑھتی طاقت کا نتیجہ یہ سامنے نکل کر آیا ہے کہ اب بھارت سے علجنے سے پہلے چین یا بھارت کے باقی دشمندیش کئی بار سوچیں گے خیر ہم نے طاقت کی بات اس لیے کی کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے بھارت ایک اور اپلبدی کے لیے ایک نئی یوجنہ کے تحت کام کر رہا ہے تو کیا ہے بھارت کی یہ یوجنہ اگر آپ نہیں جانتے تو ویڈیو کو بینا سکپ کیے ہوئے انت تک اوشش دیکھیں ساتھ ہی اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب اوشش کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہوتے ہی آسانی سے آپ کو مل جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو خبر یہ ہے کہ ایک پائپ لائن دوبائی سے سمدر کے نیچے ہوتے ہوئے بھارت تک پہنچے گی اس بیچ یہ پائپ لائن یو اے ای اور اومان جیسے دیشوں سے ہوتے ہوئے بھی بھارت تک پہنچے گی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پائپ لائن بھارت کی ترقی میں اور یوگدان دینے والی ہے کیونکہ کورونا جیسی مہاماری کے باوجود بھی کورونا سے ابر کر بھارت نے اپنی جیڈی پی کو بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھایا ہے اور ایسے میں یہ پائپ لائن بھارت کی ارث ویوستہ میں اور کتنا صدھار لائے گی آئیے ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے جان لیتے ہیں دوستو ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین کیسے کام کرتی ہے یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے اگر سپلائی ادھک سے ادھک ہو تو ڈیمانڈ کم ہونے لگتی ہے اور اس کنڈیشن میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور اگر اس بات کو دھیان میں رکھ کر یہ سوچا جائے کہ بھارت کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھارت کو جس طرح سے آن آئیل یعنی کی تیل، پیٹرول، ڈیزل کی ضرورت ہے جس سے کی ٹرانسپورٹیشن کو تیل کی زیادہ سپلائی سے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے اگر ان ضرورتوں کو اس پائپ لائن کے ذریعے پورا کیا جا سکے تو نشطت ہی اس سے بھارت کو ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہے بتا دیں کہ کسی بھی دیش کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کاسٹ اور کہیں بھی پہنچنے میں دیری ہونے کے کنڈیشن میں ان دونوں ہی وجہوں سے دیش کے انڈیویجویل کے ساتھ ساتھ دیش کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوستوں بھارت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے اور یہاں زیادہ لوگ ٹرین، بس یا اور بھی چھوٹی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں ایسے میں اگر بھارت کو زیادہ ماترہ میں تیل ملتی ہے اور بھارت کے ناغرک سستے داموں پر تیل یا گیس خریدتے ہیں تو نشچت ہی بھارت کو اپنی سب سے بڑی پریشانی سے کافی حد تک راحت ملے گی اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت سرکار اس یوجنا پر دھیان دیتے ہوئے اس پر زوروں شوروں سے جھٹی ہوئی ہے بتا دیں کہ ایک ریپورٹ کے اکارڈنگ یہ کہا گیا ہے کہ سمندر کے اندر جو پائپ لائن بچ رہی ہے اس کی دوری دو ہزار کلومیٹر تک ہوگی اس پائپ لائن کو بھارت کے گجرات سے جوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے دراصل گجرات سے اس پائپ لائن کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے اونائل یا گیس ان سب کی سپلائی پورے بھارت بھر میں تیزی سے ہو سکے اس کے علاوہ دوستوں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بھارت آنے والے سمیہ میں alternative source of energy ہائیڈروجن کا بھی استعمال کر سکتا ہے کہ بھوشش میں گاڑیوں کو چلانے کے لیے بھارت میں بڑی ماترہ میں بائیو فیول اور ہائیڈروجن کلین ہائیڈروجن لیکوڈ ہائیڈروجن کی ضرورت پڑے گی جسے بھارت ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اور اب ایسے میں اگر ایک طرف بھارت پائپ لائن بچھا کر اپنے گیس تیل کی ضرورت کو پورا کرنے میں جھٹا ہوا ہے وہیں دوسری اور بھوشش کی پلاننگ کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہا ہے تو نشجت ہی بھارت بھوشش کو آج ہی بھاپ پا رہا ہے دوستوں بتا دیں کہ دو ہزار کلومیٹر لمبی پائپ لائن جو کی سمندر کے اندر سے ہو کر بھارت تک پہنچے گی اس کے جلیے لیکوی فائیڈ نیچرل گیس کو بھارت تک پہنچایا جائے گا اومان یو اے ای سعودی عرب ایران ترکمینستان اور کتر جیسے دیشوں کی وشال گیس ریزرو کو اس پائپ لائن کے ذریعے بھارت تک پہنچایا جائے گا اور ایک بار جب اس کی سپلائی چین شروع ہو جائے گی تو دوستوں اس سے بھارت کی بڑھتی ہوئی انرجی کی مانگ کو تیزی سے پورا کیا جا سکے گا جس سے نشچت ہی بھارت کی ایکونامک گروہ ہوگی حالانکہ دوستوں یہ کام اب بھی اپنے شروعاتی چرن میں ہے اور بتا دیں کہ جس روٹ پر پائپ لائن بچھانے کی یوجنا بنائی گئی ہے وہ کافی کمپلیکس بھی ہے جی ہاں دراصل اس پائپ لائن کے روٹ میں کئی جگہ بھوکمپ کی درارے ہیں اور اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اس یوجنا کو پورا کرنا کافی جٹل کام ہے لیکن اس پروجیکٹ کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو بڑی ہی ساوڈھانی اور سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور تو اور اس کام میں منسٹری آف پیٹرولیم کا انوالمنٹ بھی یہ سنکیت دے رہا ہے کہ وہ بھارت سرکار کی اس یوجنا کو سفل اور سرکشت بنانے کے لیے جھٹا ہوا ہے اور پھر منسٹری آف پیٹرولیم کا سمرتھن بھارت سرکار بھی کر رہی ہے دوستوں اس پروجیکٹ سے بھارت کے ناغرکوں کو کیا لاب ملنے والا ہے اسے آپ آسانی سے سمجھ لیں دراصل بھارت کے ناغرکوں کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے تیل اور گیس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس یوجنا کے تحت بھارت کو اونیل اور نیچورل گیس بھاری ماترہ میں ملے گی یعنی کہ بھارت بھاری ماترہ میں اونیل اور نیچورل گیس کو امپورٹ کرے گا جس سے کہ بھارت کی جنتہ کی اونیل اور نیچورل گیس کی ڈیمانڈ کو آسانی سے پورا کیا جا سکے گا اور بھاری ماترہ میں بھارت کے پاس اونیل اور گیس کا سٹور ہونے کی وجہ سے اونیل اور نیچورل گیس کی کاسٹ کٹنگ بھی ہوگی یعنی کہ یہ بے حد ہی سستے دام پر لوگوں کو اپلبد کرائی جائے گی اور دوستوں نشچت ہی اس یوجنا سے بھارت کا لوگوں کو مہنگائی سے تھوڑی راحت ملے گی کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے بھارت کی انرجی ڈیمانڈ بھی کافی بڑھ چکی ہے اور ایسے میں بھارت نے راشیہ سے بھی سستا تیل خریدا ہے حالانکہ اس پر امریکہ نے آپتی جتائی تھی کیونکہ امریکہ نے روس پر یوکرین سے یدھ لڑنے کے کارن کئی طرح کے سینکشنز لگا رکھے ہیں لیکن دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بھارت پچھلے کچھ سالوں میں پہلے کی تلنا میں زیادہ طاقتور ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اسے جانتے ہوئے یہ اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یعنی کہ کسی کے کہنے پر بھارت اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تو کل ملا کر بھارت جیسی بڑھتی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے یہ یوجنا اس کی طاقت کو ارث ویوستہ کو اور بڑھنے والا ہے بھارت کو آنے والے سمجھ میں زیادہ ماترہ میں LPZ, کروڈ اونیل, پیٹرول ڈیزل چاہیے جس کے لیے یہ پروجیکٹ ضروری ہی نہیں بلکہ انیوارے بھی ہے ویسے دوستوں جتنے بھی تیل پروڈیوسرز کنٹریز ہے وہ زیادہ تر کھاڑی دیش ہیں اور بھارت کا سمبند ان دیشوں سے اگر بگڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اتنے بہتر بھی نہیں ہے لیکن بھارت نے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے پچھلے کچھ سالوں سے بڑی ہی چالاکی سے ان کھاڑی دیشوں سے اپنے رشتوں کو بہتر بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے جو کی دیش کے وکاس کے لیے کافی ضروری ہے ویسے آپ کا کیا ماننا ہے کیا واقعی اس پائپلائن کے بجھ جانے کے بعد بھارت کے انرجی ڈیمانڈ کو تیزی سے پورا کیا جا سکے گا کیا اس پروجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد بھارت کی ارث ویوستہ کو اور بھی بل ملے گا اپنے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں اوشی دیں فلحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب اوشی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت